حکومت نے ایک مرتبہ تو پھر گندم کی مارکیٹ کو روک دیا لیکن زیادہ دن تک گندم کی مارکیٹ کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ چالیس پیسد لوگوں کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے باقی جو کہ آنے والے دنوں میں تیزی کا سواب بن سکتی ہے اور مارکیٹ مزید تیز ہو سکتی اور گندم کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیس آبائیم ساشیر کی جائے گی اور مقدمات کا اندراج شروع اسے پر بات کریں گے رضوان آصف سے جی رضوان اپ ڈیٹ کیجئے گا محکمہ خوراک پنجاب نے صوبے بھر میں ایک ٹریک گراؤنڈ شروع کیا جس کے تحضہ اوپر مارکیٹ میں مہنگے داموں گندے میں قیدر فروس پر کار رہے کی جاری ہے سوالے دشتہ روز باؤنگر میں ایک تاجر کے خلاف حیفہ یا درد کی گئی ہے جبکہ تمام جزرہ میں جو غلہ منڈیاں ہیں اور جو فیڈ میلز ہیں وہاں پر سرکاری عمل تینات کر دیا گیا ہے تاکہ گندم کی قیمتوں کا تینات کیا جا سکے ان کے مانٹرنگ کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک پنجاب نے مصرح وزرہ کی مساجد میں جا کے علانہ شروع کر دیا ہیں کہ کسان اور تاجر جو ہیں وہ حکومت کے مقرد کردہ قیمت سے زیادہ پر گندمی خیلو فروس نہ کریں اس حوالے کسان تنظریموں کے جانے سے سخت ردے ملا ہے انہیں کہا ہے کہ حکومتی نامات گندم کی کاش میں بڑی کمی کا سبب بنیں گے گندم صرف داتی استعمالی کاش تو کی باقی رقبے پر مطمئے فضلات کاش کی جائیں گی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سنگے جو دوست چینل پرنا ہے وہ چینل کو لائے میں سبسکرائب کر لیں تو لائک کر دیں پنجاب میں گندم مونجی کپا سل کیونکہ اکثر غلہ مڈیاں آج جمعہ ہیں تو بند ہیں لوکل مارکٹوں میں کام ہوتا رہتا ہے تو پنجاب مارکٹ کی کیا صورتحال ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کی جائے گی اوپن مارکٹ اور گندم مزید مہنگی ہونے پر آٹھے کی قیمتوں میں مزید اضافہ بیس کلو آٹھے تھالے کی قیمت میں ڈیڑھ سے دو سو روپے تک کا اضافہ لاہور آٹھا ڈیلر اسوسییشن کے صدر حاجی یوسف نے آٹھے اور میدے کی قیمتوں میں اضافے کی تفضیق کرتے ہوئے کہا کہ گجستہ دو دنوں میں پرچون کی سطح پر بیس کلو آٹھے تھالے کی قیمت میں ڈیڑھ سے دو سو روپے کا اضافہ جبکہ دس کلو آٹھے تھالے کی قیمت میں ستر روپے اور دوسری طرف اسی کلو میدے کی بوری میں پان سو روپے اضافہ جس سے بیس کلو آٹھے تھالے کی قیمت جو کہ پندرہ سو پچاس سے بڑھ کر سولہ سو روپے تک اور اب بڑھ کر ستارہ سو پچاس روپے ہو گئی ہے اسی طرح 10 کلو آٹھے تھالے کی قیمت 800 روپے سے بڑھ کر 870 روپے اوپن مارکیٹ میں ایک من کی گندم کی قیمت 2500 سے بڑھ کر 31 روپے تک ہو چکی تھی لیکن اب دیکھا جائے تو مارکیٹ پچھلے دو روز سے پھر سے آرزی مندی کا شکار ہے تو بات کرتے ہیں مونجی کے حوالے سے تو اس ٹیم پنجاب بار میں مونجی کا برپول سیزن شروع ہو چکا ہے کافی زیادہ دوستوں کو انتظار ہے کہ نئی مونجی کے کیا ریٹس شروع ہو چکے ہیں کہنات 11 21 ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جلدی اس کا آغاز ہو جائے کیونکہ کہنات کے ریٹس بھی 3500 سے لے کر 4500 روپے رہنے کی امکانات ہیں اسی طرح 1509 کے ریٹس کی بات کریں تو مارکیٹ اس ٹیم گیلے دانے والی 3700 سے لے کر 4100 4200 روپے تک بھی کل شام ٹائم مکہی کی قیمتوں میں پھر سے تھوڑی سی تیزی کا رجحان دیکھا گیا مکہی کی قیمتیں 3300 3200 اور ایوریج ریٹ کی بات کریں تو اٹھائی سو سے تین ہزار پیہ تک فی مان سرسوں مارکیٹ کی بات کریں تو سرسوں کی ریٹ میں بھی دو سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا سات ہزار ایک سو روپے تک ٹاپ ریٹ جبکہ ایوریج ریٹ پینٹ سو سے سات ہزار پیہ فی مان اور تل مارکیٹ کی بات کریں تو مفصل غلہ مڈیوں میں دو تین ورائٹی کے تل ہیں جس میں ناکس درمیانہ اور اچھی کوالٹی کا تل اور بات کرتے ہیں اس ٹام کپاس کے قیمتوں میں بھی ایک ہفتے میں ساڑھے تین سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے